اللہ، 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 یا آمان اب یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ دوسری درجے کی جو توحید ہے اس میں آپ کتابوں کے ذریعے سے بھی منزل حاصل کر سکتے مگر تیسرے درجے کی جو توحید ہے کہ آپ علم غیب حاصل کر لیں برزخی آنکھ کھل جائیں برزخی کان کھل جائیں اس میں استاد کہونا ضروری ہے علم کہونا ضروری ہے ورنہ اس مقام پر شیطان کوئی نفسان کر سکتا ہے آپ شیطان ڈاکو ہے، رہزن ہے لہٰذا مضبوط استاد اور استاد کا کام کیا ہے کہ وہ امام زمانہ تک آپ کو پہنچائے ایسا استاد استاد کی پہچان یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے اعمال سے باخبر ایسا استاد دوننے میں اگر پوری عمر بھی گدر جائے اور مل جائے تو آپ بہت کامیاب ترین انسان ہیں وہ سالوں کا سفر ایک رات میں کرا سکتا ہے کیونکہ ہمیں رکاوٹوں کا پتا نہیں کہ کس چیز کی وجہ سے ہم آگے پرواز نہیں کر پا رہے ہیں استاد کے پاس کیونکہ علم غیب ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے تمہارے اندر غصہ ہے تمہارے اندر تکبر ہے تمہارے اندر سمعہ ہے یہ ساری بیماریاں یہ انشاءاللہ بیان ہوں گی کہ کتنی بیماریاں استاد کی وجہ سے یہ تیسرا اور چوتھا درجہ توحید میں اور استاد کیسے ملے وہ توصل اہل بیت وہ بھی اہل بیت کے در سے ملے گا زیارتِ آشورہ ہر روز پڑھیں دعاِ توصل ہر روز پڑھیں زیارتِ آلِ یاسیر ہر روز پڑھیں کم سے کم یہ تین دعا زیارتِ آلِ التماس کریں مولا مجھے اپنے بارگاہ سے استاد عطا فرمائے جو مجھے امامِ زمانہ تک پہنچائے لوگ فوراں کہتے ہیں ہم امامِ زمانہ تک پہنچیں نہیں یہاں بھی وسیلے کی ضرورت ہے فوراں امامِ زمانہ تک پہنچنا مشکل ہے ہم ایک استاد چاہیے جو ہمارے نفس کو پاک کرے ہمارے باطن کو پاک کرے رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ ہم امامِ زمانہ تک پہنچیں اور پھر امامِ زمانہ کے دریئے سے ہم خدا تک پہنچیں وہ جو اسما کی تجلیاں ہیں اس تک پہنچنے کے لیے امامِ زمانہ کی رہنمائی ضروری ہے کہ امامِ زمانہ ہماری مدد کریں